ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے جو تخت جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کا ایک ہزار سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ان میں ایک وزیر آزم بھی تھا جس کا نام آصف جا تھا وہ سب کے سب جنوں انس اردگیر تخت شاہی کے معدب کھڑے تھے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایا ڈالے ہوئے تھے ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی اور وہ یہ کہتے تھے اے رب تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا ایسا کسی جنوں بشر کو نہیں دیا جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلیمان کو ہفتو اقلین کی بادشاہی انعیت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے لیکن ان کو غرور و تکبر بلکل نہیں ہے اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کی دربار میں سجدہ بجا لائے اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کے چونٹیوں کی بستی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیو گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو پس شامور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور بہربانی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر پھر انہوں نے شامور کو پکر کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر پوچھا اے شامور تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا مگر اس واسطے کہ احتیاطاً آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں یہ کام ہم نے تو حفاظت کے لیے کیا تھا اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی شفقتیں ان پر ہمیشہ کرتی ہو وہ بولی جی ہاں حضرت جی ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے اللہ تعالی نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں کہا اس نے ہمارے ساتھ تقریباً چالیس ہزار چونٹیاں رہتی ہیں پھر اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری اس وقت چونٹی نے کہا میری بادشاہ ہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تم کو تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو اور تم اس پر بیٹھتے ہو یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے شاہمور نے کہا اے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی نے صرف تم کو عقل انعیت فرمائی ہے اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے یعنی ہم جیسے ناتماں کو بھی انعیت فرمائی ہے اگر آپ اجازت فرمائے تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے تب شاہمور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا ترجمہ ہے کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے اور پیغمبروں کو یہ حسد کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیو اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بائید ہے چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے اسی وقت چونٹی بولی اے حضرت سلیمان ٹھیک بات یہ ہے اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں آپ اس کا جواب دیجئے خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بید ہے تم ہی بتاؤ کہ کیا بید ہے پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا میں کچھ حقیقت رکھتی ہے اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے اس میں کیا بید ہے کیا آپ کو اس کا بید معلوم ہے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بید معلوم نہیں ہے اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مسلے ہوا ہے پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنے ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کے معنے بھی نہیں جانتا اور چونٹی بولی اس کے معنے یہ ہیں کہ تُو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگانا ہر ساعت موت کے قریب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تُو بڑی داناؤ اکل مند ہے مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رئیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رئیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد رسی کرو میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں اپنی رئیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کی شاہ مور نے کہا اے حضرت سلیمان بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے بناسب ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں آپ کو کچھ تناول فرما کر جائے یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا تب شاہ مور نے جا کر ایک راہ ٹڈڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لاکر رکھی یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہس کر بولے اے شاہ مور مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈڈی کی کیا ہوگی اس میں کہا حضرت اس میں ایک ران کو آپ کم نہ سمجھئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھئے اور اس میں بہت برکت ہے ایک روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متاجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائک ہے سبحان اللہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے ضرور سپورٹ کیجے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک کیجے گا سبسکرائب کیجے گا اور اگر کوئی بھی میری ویڈیو پسند آتی ہے اس میں کومنٹ بھی کیجے اور لائک بھی کیجے اس سے مجھے تھوڑی سی ایک طرح سے سپورٹ ملے گی انشاءاللہ میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بناوں گی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ